اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم پدینے کی چٹنی بنانے جا رہے ہیں میں آپ کو بہت سمپل ریسپی دوں گی آپ پلیز اسی طریقے سے بنائیے گا چلے جی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں نا یہ چٹنی کی پدینے کی بہت سمپل دوں گی اور ایسا عالی ذائقہ بنتا ہے کہ آپ بار بار بنائیں گے اور منٹوں میں بن جاتی ہے کچھ بھی نہیں آپ کو کرنا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پھٹی میں نے پدینے کی لئی ہے اور اسے ایسے پتے کر کے لیدہ لیدہ پورے لیفز کر کے ان کو اچھے سے تین چار پانیوں میں دھو رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں اس کے اندر کافی مٹی ہوتی ہے تو یہ ہم نے بلینڈر رکھا ہے بلینڈر کے اندر میں سب کچھ بلینڈ کریں گے تقریباً تین چمچ پانی کے ڈال رہے ہیں زیادہ پانی نہیں ڈالنا بہت تھوڑا سا کچھ پتوں میں ہی ہے میں نے زیادہ نچوڑا نہیں ہے تو یہ ہو گیا اس کے اندر ہم نے یہ چیزیں جو ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا مین انگریڈینٹ یہ ہے آم چورن آم چورن تقریباً دو ٹی سپون بھار کے ڈالیں اور ایک پینچ میں نے ڈالا ہے یہ کالا نمک اور وان کوارٹر ٹی سپون خرشت ریڈ چیلی اور تھوڑا سا تقریباً وان کوارٹر ٹی سپون سوڑ کا کیونکہ کالا نمک بھی اور یہ وائٹ والا بھی ہے تو تھوڑا تھوڑا ڈالیں اور وان کوارٹر ٹی سپون خرشت جیرہ وان کوارٹر ٹی سپون خرشت کرینڈر اس کے علاوہ اس میں اور چیزیں کیا جانی ہے اور دوسری چیزیں اس میں جانی ہے دو لسن کے پھول لیکن بہت چھوٹے چھوٹے اگر بڑا ہے تو ایک ہی ڈالیں ایسے دو ہیں میرے پاس تو یہ ہو گیا اور یہ دو گرین چیلی ہے یہ بہت تکھی ہوتی آپ ایک ڈالیں یا دو ڈالیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن بہت زیادہ نہ ڈالیں اور وان بولٹی لی ہے تو یہ سارا بلینڈن میں ڈال کے آپ اسے بلینڈ کریں اور بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ہزارٹ بہت اچھا ہاتا ہے میں اکثر یہ بنا کے رکھ لیتی ہوں اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا پورا ہفتہ بھی رکھ لیں تو کچھ نہیں ہوتا لیکن میں تین دنوں میں تقریباً فینش کر دیتی ہوں آپ کسی بھی سالن کے ساتھ جب مرضی نکالیں دو چمچ رکھیں اور آرام سے کھائیں اور اس کو کوئی تڑکہ نہیں لگانا کوئی تیل ڈالنے کے بٹر ڈالنے کے کچھ بھی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس کچھے آم موجود ہیں آموں کا موسم ہے تو آپ کے پاس کچھے آم موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری بنی ہے یہ دیکھیں بلکل تک ہے میں نے تین سے چار ٹیبل سپون پانی کے ڈالیں اس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا اچھی بھلی تک ہے دیکھ لیں آپ کو کوئی کنڈی سوٹے کی ضرورت نہیں ہے بہت سیمپل طریقے سے آپ بنائیں گے آپ چاہیں تو اس میں وان ٹی سپون ٹماٹو پیوری کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ کافی کٹی ہے پہلے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اچھا لگتا ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ایڈ کر کے دیکھ لیں جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے ایسے یا ویسے تو آپ اس طرح سے بنائیں تو اسی طریقے سے پلیز آپ بنا کر اسے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا اور اسے آپ تقریباً ایک ہفتے کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اسے کچھ نہیں ہوتا اگر چاہیں تو چھوٹے چھوٹے کنٹینر لے کر زیادہ ساری بنا کر فریزر میں بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک کنٹینر لے کر کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں تینکس فر وچنگ اللہ حافظ